بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلیس رضا رامپوری آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میری پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے اور ہمارے بتہ ہوئے نسخوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہرین اتفرمائے آپ میاں بی بی کی زندگی کو اللہ پاک خوشگوار بنائے میری پیارے عزیز دوستوں دیکھئے آج کا ویڈیو ہمارا بڑا ہی خاص ہے اور بڑا سستہ نسخہ ہم اس ویڈیو میں آج بتانے والے ہیں آپ کو جو آپ کو کوئی دبا کی ضرورت نہیں پڑے گی آج ہمیں ایک ایسی چیز کھانے کے لیے ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کے کھاتے ہی آپ کی مردانہ طاقت بہت اچھی ہو جائے گی آپ بستر کے بادشاہ بن سکتے ہیں میری پیارے عزیز دوستوں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا پیٹ کیسا ہے آپ کا پیٹ اگر اچھا نہیں ہے آپ کے پیٹ میں قبض رہتا ہے گیز بنتا ہے یا پھر جو ہے کھٹی میٹھی ڈکاریں آپ کو آتی ہیں حازم اچھا نہیں ہے آپ کا کل ملا کے یہ ہے یا کھاتے ہی لیٹین میں جانا پڑتا ہے کھاتے ہی ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے خضائے حاجت کے لیے تو آپ کے پیٹ کمزور ہیں آتے کمزور ہیں آپ کا حازمہ کمزور ہے اگر آپ کے پیٹ میں خرابی رہتی ہے تو آپ سب سے پہلے پیٹ کا علاج کریں ساری بیماریاں پیٹ سے ہی جنم لیتی ہیں آپ کا پیٹ اچھا ہے تو پورا جسم اچھا ہے چاہے وہ کوئی سی بھی بیماری ہو وہ پیٹ سے ہی پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو دو تین سال تک تو ہمارا کام ٹھیک ٹھیک چلا اس کے بعد میں جو ہے ہماری مردانہ طاقت مردانہ ٹیمنگ بہت کم ہو گئی اور ہمارا بھیر یہ بہت پتلہ ہو گیا پانی کی طرح ہو گیا اور ہم اپنی بیوی کو خوش نہیں کر پاتے اور کچھ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت جلدی ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم ہمیں تسلی نہیں ملتی نہ ہماری بیوی کو تسلی ملتی لہذا ہماری گھر میں لڑائی جھکڑے ہو رہے ہیں تو لہذا میں آپ سے یہ ہی کہوں گا آپ اگر مردانہ طاقت کی دبائی کھائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پیٹ کو دیکھیں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو پیٹ کا علاج کریں پہلے پیٹ کو اچھا کیجئے پیٹ جب آپ کا صحیح ہو جائے اس کے بعد کوئی بھی دبا آپ کے اوپر کام کرے گی آپ کا پیٹ اچھا نہیں ہے میدے میں گرمی ہے تو آپ کتنی بھی مردانہ طاقت کی دبائی کھائیں تو آپ کی ٹیمنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کی رکابت اچھی نہیں ہوگی آپ کی مردانہ طاقت اچھی نہیں ہوگی جب تک اچھی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے میدے کی گرمی نہ نکل جائے آپ کا پیٹ اچھا نہ ہو جائے رکابت کیوں نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ نہیں ہوتی ہے کہ جب میدے میں گرمی ہوتی ہے تو رکابت نہیں ہوتی پیٹ اچھا نہیں ہوتا تو جب پیٹ میں خرابی رہتی ہے تو اس سے نائے فیل کی بیماری بھی ہو جاتی ہے دھات کی بیماری بھی ہو جاتی ہے اور بھیر یہ بالکل پانی کی طرح ہو جاتا جب پیٹ خراب ہوتا ہے لہٰذا پیٹ کا آپ علاج کریں تو آئیے نسخے کی طرح پائیے زیادہ ٹیم آپ کا خراب نہ کرتے ہوئے میں چھوٹا سے ایک اپائے آپ کو گھریلو اپائے بتانے والا ہوں آپ اگر مردانہ طاقت کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں آپ ٹیم نہیں دے پاتے آپ کو تسلی نہیں دے پاتے آپ بستر پر ایک دم سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ڈسچارج ہو جاتے ہیں کمزور ہیں آپ آپ مردانہ طاقت کے اعتبار سے بالکل کمزور ہیں آپ کا نفس کمزور ہے اور ویری آپ کا بالکل پانی کی طرح ہو گیا منی پانی کی طرح ہو گئی ہے آپ مردانہ طاقت کے اعتبار سے بالکل کمزور ہیں تو آئیے یہ نسخہ جو میں بتانے والا ہوں اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں کرنا کیا ہے آپ کو آپ مارکیٹ میں جائیے اور کچھے چنے لے آئیے کچھے چنے کچھے چنے چنہ جو ہے اچھی قسم کا ہونا چاہیے کالا والا چنہ زیادہ موٹا چنہ نہ ہو سفید کلر کا چنہ بھی ہوتا ہے چھولا جس کو بولتے ہیں جس کے چھولے بنائے جاتے ہیں وہ چنہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیسی چنہ ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو نہ زیادہ بڑا ہو آپ چنے لے آئیے اور چھوارے لے آئیے مارکیٹ سے چھوارا اچھا والا ہونا چاہیے عراقی چھوارا اچھی قسم کا چھوارا یہ گلے سڑے چھوارے جس میں کیلے نکل آتے ہیں سوڑی نکلتی ہیں ایسا چھوارا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھی قسم کا چھوارا لے کر آئیے یعنی عراقی چھوارا لے آئیے لمبا سا ہوتا ہے وہ اچھا چھوارا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ بڑا اچھا ہے تو آپ چنے لائیے اور چھوارے لے کر آئیے پچیس گرام چنوں کو دھولیں پہلے تو پچیس گرام چنے دھو کر کے مٹھی میں لے لیں دھولیں ان کو اور دھو کر کے اس ڈیڑ گلاس پانی میں یا ایک گلاس پانی ہو جتنا آپ پی سکے صبح میں ایک گلاس پانی لے لیجئے ایک گلاس پانی میں پچیس گرام چنے ڈالنے کچھے اور تین چھوارے آپ لے لیں تین چھوارے تین چھواروں کی گھٹلی نکال دیں وہ چھواروں کو دھولیں گھٹلی نکال دیں اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے رات کو ان چھواروں کو بھی پانی میں ڈالنا ہے تین چھوارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈالیں پچیس گرام چنیں ڈالیں اور صبح خالی پیٹ سب سے پہلے کچھے چنیں کھا لیجیے چوا لیجیے ان کو خوب چوا چوا کر کھائیے اور اس کے بعد چھوارے کھائیے چوا چوا کر اس کے بعد اوپر سے پانی پی لیجیے یہ کام آپ کرتے جائیے اس کے کھانے سے آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی قوت با آپ کی اچھی ہو جائے گی مردانہ طاقت خوب پیدا ہوگی مردانہ طاقت جسمانی طاقت دونوں طاقتیں دونوں کمزوریاں آپ کے اندر سے دور ہو جائیں گی جسمانی تک کمزوری ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی مردانہ کمزوری ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی آپ کے جسم کے اندر مردانہ طاقت جسمانی طاقت دونوں طاقتیں پیدا ہوں گی اور آپ کے اندر ایک رمک اور جوش تناؤ خوب پیدا ہوگا یہ نسخہ کم سے کم چالیس دن استعمال کریں اور کمنڈ میں بتانا کہ آپ کو ریزلٹ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے اور یہ تو گھریلو نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتائی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے کی دوائی چاہیے چائیں دھات کی دوائی ہو یا نائٹ فیل آپ کو ہوتا ہو یا مردانہ طاقت کے اعتبار سے بلکل کمزور ہو آپ نے ہست میتھون بچپن میں کیا ہاتھ کا استعمال کیا اس کی وجہ سے آپ کا ڈنڈا بلکل کمزور ہو گیا آپ بی بی کے سامنے شرمندگی آپ کو اٹھانا پڑتی ہے تو آپ شرمندہ ہونا نہیں ہے بلکہ ہمارا فون لگائیے اور اپنا اوڈر بک کرائیے اور اوڈر کر کے اپنی دوائی مردانہ طاقت کی یا لکوریا کی کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو اس کی دوائی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ